میں چار باتیں اندر کرتے ہیں یہاں بھی چار باتیں اندر ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے بھی کتیس کیس ہے تو بتیس میں اگر مجھے بھی لگے کوئی بات نہیں مجھے بھارتا جنتا پارٹی نے دوزار چودہ سے لے کر آج تک کتیس کیس مجھ پہ لگائیں جس میں میں نے ستائیس کیس جیتے اور چار کیس میں ابھی میں فسا بھی ہوں کیا نام آپ کا زاکر سنگر سب کیا کہنا چاہو گے جس طرح سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کریں گے جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ یہاں اتنے دور کیوں آئے ہیں موڈی سرکار سے اتنے دنگ آ چکے اپنی جان بچانے کے لیے اگر پہاڑ پہ بولیں گے جانا ہم پہاڑ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور سمندر میں بولیں گے جانا ہم سمندر میں ڈوب جانے کے لیے بھی آپ تیار ہیں کیونکہ موڈی سرکار کی وجہ سے ہم بہت لوگ مجبور ہیں مہنگائی اسمان چو رہی ہے اور یہاں پہ کوئی مزدوری بھی انسانوں کے لیے نہیں ہے پڑائی وہ بھی باندھ کر دی ہے سکول میں خالی ڈرامے چار رہے ہیں آج ملازم کو تنکہ کہیں ملتی ہے وہ بھی سال کے بعد ملتی ہے نوکری کسی پڑھے لکھے نوجوان کو روزگار تو مل رہا نہیں ہے اب کئی لوگوں نے وہ روشنیک کے مطابق زمین کھو دی وہ بھی واپس لے لی ہے تو یہاں بھاگنا ہی ہے پہاڑوں پہ چڑھنا پہ چاہیے ہمیں اور کریں گے بھی کیا بھروسہ یہ ہے کہ چودی لال سنگ صاحب کانگرس میں آ کر ہمیں امید ہے کہ اس بار یہ جیت جائیں گے تو ہمیں یہاں سے چھوٹکارہ ہوا کیونکہ دس سال ہمارے جتندر صاحب رہے دس سال میں وہ یہاں تک نہیں آیا ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ قائل جو لگی ہے آپ اس قائل کو دیکھیں کامرے سے لگانا کی تار لگی ہے تین قائلوں کے ساتھ یہ ہماری جتندر صاحب نے اور ہمارے موڈی صاحب مدلی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے چوہ لے دیا تمہیں گیش دیا بھائی گیش کانگرس کے دوران میں چار سو پچیس روپے کا ملتا تھا ہمیں ساڑھے بارہ سو روپے کا ملتا ہے جبکہ ہمیں آج کمائی پچیس روپے ہے تب کمائی پانچ چھ سو روپے ملتی تھی ایک مزدور کی آج لوگوں کو مزدوری نہیں ہے بارہ سو کی گیش لینی پڑتی ہے جب پہلے کانگرس سکومتی سنتیس کلو راشن ملا کرتی تھی آج دو کلو راشن ملتی ہے آج روزوں کے لیے لوگوں کو راشن لینی پڑی ایک سو بیسو روپے کلو ہمیں باسمتی لینی پڑتی ہے روزے رکھنے پڑتے ہیں یہاں کے ہندو میں کوئی میلہ ہوتا ہے ان کو بی باسمتی لینے پر ڈیڑھ سو کیلو جبکی جو ہمیں بڑی حد دس روپے راشن ملتی تھی وہ گندم بگائی بھے وہ کانڈ بگائی بھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خاص کریں بھلیسا کی بات بولو یہاں پر بیجے پی نے کوئی کام نہیں کیا یہ کیا کہ جو ہی بولنے والا کوئی نوجوان تھا اس کو فساد دیا کوئی ایکٹ لگا کس کو تین سو چھاتا لگا کسی کو مرضی آئی تو اس کو لگا دیا اندر چھوکنے کا کام جیسے چھوڑی سنگھ صاحب کو ادھر بھیجنے میں اور وہاں پر کیا کیا تو کیجریوال کو اندر لگا دیا کیجریوال میں چار باتیں کیا اندر کر دیا یہاں بھی چار باتیں کر رہے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے بھی کتیس کیس ہے تو 32 میں اگر مجھے بھی لگے کوئی بات نہیں مجھے بھارتا جنتا پارٹی نے 2014 سے لے کر آج تک کتیس کیس مجھ میں لگا ہے جس میں میں 27 کیس جیتے اور چار کیس میں ابھی میں فسا بھی ہوں ایک بار کا واقعہ دکھاؤں گی یہاں پر قلتو بولتے ہیں میں قلتو میں شادی میں تھا سبز مکانے اوپر میں یہاں پہ تھا اور 376 مجھے چلی بالا میں لگا ہے آج میں یہاں پہ سبز مکانے خود بھی دیکھ لی جائے میڈیا والے یہاں میں شادی میں تھا اور چلی بالا میں مجھ پہ مطلب ایسی گیم بنا کر 376 لگا تو ابھی میں جہل نہیں گیا اگر موڈی صاحب کے ورکر بھی تیز ہیں لیکن ہم بھی یہاں پہ جیتے ہیں ہمارا بھی کوئی سارا ہوگا ہم موڈی کسے ڈرتے نہیں جو اس نے کرنا تو وہ کر چکا ہے لیکن ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ظلم آپ نے گریبوں پہ کیے وہ ظلم کا آپ کو جواب دینا ہوگا اس بار ہم موڈی سرکار کو جواب دے کے رہیں گے اور جیدندر صاحب کو خودی لائن لگانے کے لئے ہم نے پورا ادار کا کیا ہے اس کو ہم جیتنے کے لئے ہمیں لال سنگھ کے لئے قربانیاں دینی پڑے پیڑل چلنا پڑے کٹوا تاک کو جیدندر کو ہم نے ہار آکے رکھنا یہاں لوگوں سے وعدہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا دیکھیں جو آپ یہاں پہ ابھی لیڈر آئے ہیں چوڑری لال سنگ صاحب آپ کو بھی معلوم ہوگا انہوں نے ڈوگرہ سنگتھن بھی بنائی کانگرس میں بھی رہے ایم پی رہے منسٹر رہے ڈی جی پی میں گئی سر ایسا نہیں ہوگا پہلے اگر یہاں سے ڈوگرہ ڈالی نے بنائی گولام نبی آزاد صاحب نے اس کو بھاگایا تھا ہم ریال بتائیں گے کوئی نیس کی بالٹی چناہوں نے اس کا ہاتھ ہے مجھے کوئی ڈار نہیں ہے میں آپ کی باپ کی جاگری پہ رہتا ہوں جبکہ پہلے بائیس دن پہلے کانگرس بالٹی نے چوڑری لال سنگ کو ٹگٹ ڈی تھی اس نے سٹیشنری جب بنائی وہ لاکھوں میں بنی بائیس دن کے بعد گولام نبی آزاد صونیہ جی کو بولتا ہے کہ اگر مجھے ٹگٹ ملتی ہے تو دے دو ورنہ میں ریزائن دے دوں گا تو انہوں نے لڑنا رکھا تھا گولام نبی آزاد کو جب انہوں نے اس بولا میں ریزائن دے ہوں گا انہوں نے بولا چلا تو ہی لڑ تو یہاں سے چوڑری لال سنگ صاحب کو خندق ہوئی اس کا پیسہ نقصان ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آزاد صاحب لڑے آزاد صاحب مجبوری اس کی مجبوری تھی کیونکہ ہر انسان عزتدار ہوتا ہے اس نے گولام نبی آزاد نے اس کو دھوکا دیا اس نے پوری پالٹی کو دھوکا دیا آج کانگریس نے اس کو خود کاپریٹ کیا ہم نے جو دیلال سنگ صاحب کو پوری پالٹی نے کاپریٹ کیا آپ ہمارے ساتھ آؤ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور انہوں نے بھی ہماری ضرورت کو پورا کیا اس لئے ہم پوری کانگریس جس طرح سے ایک طرف سے بی جے پی سرکار ایک طرف سے ہر ایک اپوزیشن پارٹی اکٹھے ہوئی ہے اگر پھر بھی بارتی آجانتہ پارٹی جیت جاتے تو سر پھر بھی اگر جیتے گی اس میں ایک ہی سوال کا جواب میں دوں گا اگر یہ بخصو میں کوئی چینجنگ کریں یا انہوں نے پہلے ووڈ ڈال کر کہیں چھپا کے رکھے ہوں گے اس طریقے سے جیت سکتے ورنہ اس پار ہم کو موڈی سرکار کو جیت لیں کہ کوئی بھی چانس نہیں آگر دھوکہ کریں گے تو دھوکہ کہ ہم گارنٹینگ دیں گے اس کے بعد پھر لڑتے رہیں گے ایک نیک دن ہم نے تو لڑنا ہے اور جیت کہ ہی رہنا ہے موڈی کو ہرانا کانگریس کا ہی کام اور ہم کو ہر آکے رہیں گے جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے زاکر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حراب پہیں گے لگتا نہیں ہے آپ کو ویزیبل ہوگا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈوڈا کا اتنا سکسسفل ایونٹ ہوا ہماری پارٹی کا اس کے بعد بدروہ میں میں پھر کہہ رہا سے لے کے آپ نے آج دیکھا ہوگی درگرلی پٹولی میں کس طریقے سے لوگوں کا حجوم جو ہے کانگریس کیے جو کینی ڈیٹس کے ساتھ ہے یہاں پہ تو اس سے یہ ویزیبل یہی ہوگا کہ جو ہماری جیت جو ہے وہ نشچنت ہے اور جو بھاجپا کی جو ہار ہے وہ بلکل اس بار ہونے والی ہے یہاں پہ ہر ایک کچھ بندوں سے میں نے بات کی وہ کہہ رہی تھے کہ یہاں پہ جو بھی لیٹر آتے ہیں یہاں کے لوگ اس کو سننے آتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ آج آپ کو پتا ہے کہ modernization اتنی ہے digitalization دور ہے پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس طریقے سے ایسا possible نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ہر ایک بندے کو سننے کے لئے آئیں گے ہماری ورکرز کے کافی سنسیر ایفورٹس لگے ہیں سیکسس فول کرانے میں تو آپ دیکھے گا بھاجپا بھی یہاں پہ آکے دیکھے ان کو بھی بتاؤ آؤ دیکھو کیا سچ میں ایسا ہے یا نہیں ہے ایک ادھر کوئی نہیں ان کو آئے گا ڈاکٹر جیتندر صاحب چند دو منٹ تین منٹ کہیں ایونٹ میں آتے ہو چلے جاتے ہیں بلکل minimum presence ہے لوگوں کی ان کے ورکرز کا انٹریسٹ ہی ختم ہو گیا ہے بہت سارے ان کے ورکرز ہمیں بھی کنٹیکٹ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہار مان چکے ہیں اسی ایریا کے نہیں ہیں جنہاں وہ ڈسٹک ان کا کستوار ہے تو یہ ہم accept نہیں کر سکتے ہیں ان کا ڈسٹک کستوار ہے اور ان کی جو ووٹ یہاں سے لیں گے یعنی لوکل ہیں فیلال جو چودری صاحب ہیں ڈوگرہ ہیں وہ یہاں کے ہیں it's not about ڈوگرہ versus someone else it's a fight against the bjp and we are united to defeat the bjp اور اس میں india alliance چاہے وہ ہماری pdp ہے national conference ہے اور congress ہے ہمارا main مقصد ہے ہر ایک پڑے لکھے نوجوان کا main مقصد ہے کہ اس جو یوہا ویروہ دی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے اس کو اس بار جو ڈاٹر صاحب ڈاٹر جدندر صاحب ہے لکھنپور پار ہم نے اس کو پہنچانا ہے ڈاٹر جو ہمارے جو چودری لال صاحب ہیں ان کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے تاکہ جمہ کشمیر کے یوہاوں کی جو مسائل ہیں وہ ایڈریس کرسے ہیں کہ آپ کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطس سے آپ کے ویورز تک میں یہاں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چودہ کے بعد جب سے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں آئی ہے سنٹر میں جمہ کشمیر میں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ ٹیچر کی جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہیں آپ بتاؤ جن لوگ انہیں بی ایڈ ایم پیل پی ایج ڈی کیا ہوا تھا ان کو دس سال موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ٹیچر کی ریکروٹمنٹ کے لئے اپلائی کریں تو کتنی بڑی نائنصافی ہوئی ہے تو آج انہی نوجوان ساتھیوں کو میرا آپ کی وساطس سے پیغام ہے کہ وقت آ گیا ہے بدلہ لینے کا تو انیس تاریخ کو کانگریس کے جو کینیڈیٹ ہیں چودری لال سنگھ ان کا چناو نشان ہاتھ ہے اس پہ اپنی مہر لگا کر جو ہے اپنے فیوچر کے لئے اپنی فیوچر کو سیف کرنے کے لئے کانگریس کے کینیڈیٹ کو ووٹ کریں چلیے یہ تو کچھ ورکرز ہیں کانگریس کے اب ہم ووٹرز سے بات کریں گے جو ورکرز نہیں بلکہ ووٹرز ہیں یہاں پہ کچھ ووٹرز آ جائیں آپ کا کہنا میں کیا کہنا چاہو گے جتنی بھیڑ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو چودری سب جیت پائیں گے جیت پائیں گے جی ہم سب اس کو ووٹ دیں گے اچھا آدمی ہیں آپ ووٹ کیوں دیں گے آپ ووٹ کیوں دیں گے کیا خوبیاں لگتی ہیں آپ کو ان کو کانگریس پارٹی جو تھی وہ اچھی پارٹی تھی تو وہ سب کچھ دیتی تھی گریبو کو راشن دیتی تھی بہر صلیت دیتی تھی انہیں کچھ نہیں دیا دو کلو راشن ملتی ہے پندرہ پندرہ آدمی داستہ آدمی ہیں جس فیملی کی ان کو بھی دو کلو اور تین کلو راشن ملتی ہے اس لئے کانگریس کو دیں گے ہم کانگریس پارٹی جو ہے یہ ہماری پرانی پارٹی ہے مزدوری مزدوری میں کتنا آپ لوگوں کو جو ہے آج کل ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے ہم ہم آچل میں جاتے ہیں لوگوں کو کام کرتے ہیں چلیے جی اچھا کچھ ووٹرز یہاں پہ اور بھی کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے یہی کہنے چاہتے ہیں کہ اس بار بدلاو آپ دیکھتے آتے رہے ہیں اس بار ہم نے بجیپ کو یہاں سے بھگانا ہی بھگانا ہے اس بار کانگریس کو نہیں ہمارے سٹیٹ کا کیا حال ہو رہا ہے یہ تو آپ آپ میڈیا کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا انہی کی طرف سے بوری ہے لیکن حقیقت کوئی سامنے نہیں لاتا ہے لیکن ہم تو آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا ہینٹر پرسنٹ تو نبی پرسنٹ سو میں سے نبی پرسنٹ ان کے گھنگ آتے ہیں لیکن گرونڈ میں پوچھ نہیں ہے بالکل زیروہ ہے چلیے کچھ نوجوان تھے ہمارے ساتھ بات پہنے کیا کہنا چاہو گے جو آئے لال سنگ جی یہاں پہ آئے کافی سارے بیڑ دیکھنا مل رہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا یہ جیت میں تبدیل ہے یہ کانگریس پارٹی جیت میں بی جی پی کو ہرانے 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 ہران رہی ہے یہ وہ نظارہ ہے کیا کہیں گے آپ چاہ چاہ آپ کا کہنا ہے میں کہوں گا کہ اس پہاڑی بی جی پی کو ہم لاکھوں کی تعداد سے شکست دے دیں آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو چودری صاحب ابھی اتنا لیٹ پہنچے کب سے آپ لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے ہو ہم کوئی بارہ بجے سے کوئی ایک بجے سے تو یہاں شکریہ نشہاللہ زیادہ ہماری کمیٹی چوڑی اباردیاں لالسنگ جی بھی چوڑی ہیں تو ہم پورا سمسٹن دے رہے ہیں انشاءاللہ اور ہماری چوڑی آپ تبدیل کیوں چاہتے ہیں کیوں کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے ہمارے گریب لوگوں کو بہت سدا ہے ہماری زمینیں چھینے گئی ہمارے ستیر چھینے گئی ہمارے ستیر چھینے گئی ہماری ستیر چھینے گئی ہماری چینجنگ چاہتے ہیں چینج ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ہماری گیاس دورت ترقی کرے آج ہماری چھوٹے چھوٹے بچے بے روزگار پڑے ہیں تو ان کا پرسانی ہار دگریوں کر کے اب جائیں گے گزرات اور کیلولر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو سکے گا پھر ہمارے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے گی ہمیں بہت زور پہنگا کہ پچاس سال ہمارے سٹیٹ کو پیچھے پہنگا کہا آپ مجھے یہ بتائی یہ جو اتنی بھیڑ یہاں پہ ہے ہم نے سنائے کہ آزاد صاحب کو بھی اسی طریقے کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ووٹ کہاں کی طرف جا سکتا ہے جناب دیکھیں آزاد صاحب نے سب سے بڑی گلتی کی ہے اس ایج میں کیونکہ ہمارا ہر بچہ جو انپارڈ ہے وہ بھی جانتا کہ آزاد صاحب جو گلت ہو گئے گلت پارٹی انہوں نے بتائی ہے آج بچہ بچہ جو ہاں وہ آزاد کے انٹی ہے انشاءاللہ یہ ووٹ ایک ایک ووٹ آپ کو کانگریس کو جائے گا یہ ہم پوری امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے گجر بھائی جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں احد کرتے ہیں پورا جاتا ہے بہت دو شکریہ کیا رام ہے آپ کا محمد رفیہ ہے سر میرا ربا ہم کہنا چاہیں گے کہ جو پہلے بیجے پی سرکارتی اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو بہت سارے ہمارے جو لڑکے یہاں بڑے دیکھیں پھر اس گار پھر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ جا رہے ہیں بہت سٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہم چاہیں گے کہ کانگریس سرکار آئے ہیں تو جیسے پہلے ہمیں کانگریس سرکار دکھو دیا ہے بیسے اس کے بعد آج بھی دے اور ہمیں نوکری کی بہت زیادہ ضرورت جو ملے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کیا کہنا چاہو گے میں یہ گلکہ نہیں چاہتے ہیں جنہیں 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 کائے بھی چھلا ہم دیڑا پسمادہ جنہیں پیشاں بچڑا لوکوں نے کائے بھی ماری چیز پوری نہیں ہوئی مثلا سکولہ دیکھو چار کلومیٹر اور مارا بچہ جنہیں کھا تھا دوسری آڑا جائے کریں دوسری آڑا جائے کریں گے دوسری آڑا جیسے بہت زیادہ دیگتر ہیں دوسری آڑا جائے کس دورو گر بے گھر بے گھر بی گھر بہت زیادہ دور بگی کسی بہت زیادہ بڑا گی خوبت بنابی گیا ہے کہ مرام میں صودارا راؤ گا مارا بچے منا پڑا ہوا ہوجام در عالیہ لوک آنپاڑ ہو رہا یہ دیکھا رہا ہیں دوسری آڑا جائے کہ مارا کوئی سکول کوئی زیادہ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کیا واقعی بدلاو دیکھنے کو ملے گا یا وہی جو دا سالو سے پورے ملک کے اندر حکومت کرتے ہیں آپ بھی تب سر میں بتا سکتے ہیں دیکھ رہے شوم چینل اپنے بیزبان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک ہلے اللہ